چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال رہدنی ڈکیتی سریام عوام انصاف کے لیے پریشان سردوں پہ دراندازی اور فوجوں کی شہادت مہنگائی کا جن بے قابو عوام کے برے حال بجلی کے بلو اور گیس کے بلو کی بھرمار آخر کب تک آخر کب تک ہوگا یہ حال آخر کب تک ہوگا یہ سب خوش میں وقالی خان کروں گا تمام مسئلوبے بادشی اور دوگ عوام کو اور حکومت پاکستان کو بھی آگئی تو دیکھتے رہیے پروگرام آخر کب تک وقال علی خان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کے مذبان وقالی خان حاضر خدمت ہے پروگرام آخر کب تک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اوپی ٹی وی گروبل اوپی ٹی وی گروبل پاکستانیوں کا وائی چینل ہے جو دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے ناظرین آج کا ٹاپک ہے پاکستان اور کرکٹ ناظرین جیسے جانتے ہیں کہ کرکٹ وہ گیم ہے جو پاکستان کا ایک نیشنل گیم کہلاتا ہے حالان کہ نیشنل گیم ہمارا حاقی ہے لیکن کرکٹ جو ہے وہ ایک قومی گیم بن چکا ہے پاکستان کے گلی کوچے میدان ہر جگہ لوگ کرکٹ کھلتے ہیں لوگ جوگ در جوگ کرکٹ کے گیم کو دیکھتے ہیں ساللہ سال سے مجھے اپنا بھی بچپن ایراد ہے میں نے بھی کرکٹ کافی کھیلی ہے اور کافی میچز میں نے سٹیڈیم میں جا کے دیکھے بھی ہیں لیکن آج کا جو موضوع ہے اسے ہم بعد یہ کریں گے کہ آخر کیا ہوا پاکستان کی وہ ٹیم جو ورلڈ کپ بھی جیتی ہے ٹی ٹوانٹی بھی جیتی ہے اتنی پستی میں کیوں گر گئی ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دا چلوں کہ پاکستان کے ساتھ تھوڑی زیادتی بھی ہو رہی ہے اور یہ جو آئی سی سی ورلڈ کپ جو ہے یہ ایکچولی ورسس پاکستان ہے آئی سی سی ورسس پاکستان اس میں آئی سی سی کا کردار نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو نیچے لگایا جائے یا نیچے دکھایا جائے ناظرین میں بتا دا چلوں کہ آئی سی سی ورلڈ کپ کی جو ارگنیزیشن ہے جو ان کی مینجمنٹ ہے اس میں بہت بڑا ڈسکرمنیشن ہے بہت بڑا ڈسکرمنیشن ہے بہت تاثب ہے اور جتنے بھی کرکٹ کے پرگرام تھے اسپانسرشپ ایڈرٹائزنگ مارکٹنگ ٹکٹ سیلنگ ساری انڈین کمیونیٹی کو دی گئی انڈین ٹیورجنٹس کو دیا گیا اور وہ ٹکٹ پانسو ڈالر تین سو ڈالر چیس سو ڈالر میں بکیم اور وہی ٹکٹ پاکستانی کمیونیٹی کو پاکستانی شائخین کو ایک ہزار دو ہزار پانچ ہزار دو ہزار میں بیچے گئے یہ بڑی افسوسناک بات ہے اگر آپ سٹیڈیم کا حشر دیکھیں اور حال دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا ہر جگہ بلو 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 تھا کیونکہ ٹکٹ اتنے مہنگے کر دیا گیا تھے پاکستان گھڑی ہیں کہ پاکستانی اس میچ میں آ ہی نہ سکے اور وہی ہوا جس کا خطرہ تھا سب سے پہلے میرا کہنا یہ ہے کہ حکومت پاکستان کے لوگ سیاسی پارٹی کے لوگ کرکٹ کے اندر انچارج کیوں بنتے ہیں ہمیشہ کرکٹ کی جو ارگنیزیشن ہے جو منیجمنٹ ہے ہماری اس میں ایک سیاسی آدمی کو کیوں بٹھایا جاتا ہے آپ دیکھ لیں تاریخ نجم سیٹی جن کا تعلق مسلمی اکھتا ان کو لائے بٹھا دیا گیا پھر محسن نقبی صاحب جو ہے ان کا تعلق کہاں 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 سے ملتا ہے یہ سب کوئی پتا ہے ٹھیک ہے ان کو چیئرمین بنا دیا گیا وہ سینیٹ میں بھی ہے انٹیئر منسٹر بھی ہے اور قومی کرکٹ ٹیم کے چیئرمین بھی ہیں اور ان کا تعلق تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں یہ سب کوئی پتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے ہم ہی چاہیے کہ ہم کرکٹ ٹیم کا جو چیئرمین ہو وہ ایک پروفیکشنل کرکٹر ہو جسیں ساری زندگی کرکٹ کھڑی ہو جس کے ایک نام ہو جس کے ایک مقام ہو اب میں آتا ہوں اپنی پرفارمنس کی جانب ناظرین میں سالہ سال سے کرکٹ میں ہی دیکھتا آ رہا ہوں یہ پہلے میش تھا جو مجھے یہ بڑی مجھے خوشی ہو رہی تھی میش دیکھ کے جب میش شروع ہوں نے پہلے تقریباً فورٹی فائی منٹ تک ویراتکوری کی تاریفیں ان کی ڈاکومنٹری ان کی رپورٹس ان کی سپیچز ان کے گیمز ان کے ایڈمائرر کو دکھایا گیا بابا رازم یا پاکستان کے کسی بھی ٹاپ کی ریڈر کی یہ سٹوری نہیں چلی وہاں پہ لیکن ہوا کیا جب میش کا آغاز ہوا میش کا ٹال جیدا انہوں نے فیلڈنگ شروع کی اور آتے ہی نصیم چھاکی گیند پہ جو ویراتکوری تھے وہ چل بسے چالن بنا کے تو یہ ایک بڑا کارنامہ تھا پھر ان کو جو ٹاپ پلیئر تھے دو ان کو بھی آؤٹ کر دیا گیا اب انجن ٹیم کی کمر ٹوٹ چکی تھی اور ان کے پلیئر آ رہے تھے اور جا رہے تھے اور یہ ٹیم انڈیا کی ایسی لگی جیسے پتہ نہیں کوئی موزن بی کی ٹیم ہے کوئی ایلجیریہ کی ٹیم ہے کوئی افریقہ کی ٹیم ہے جو ایک ست دف رن پر آٹ ہوئی حالکہ انڈیا کی ٹیم ایک ست دف رن پر آٹ ہوئی ٹیم نہیں ہے ٹھیک ہے ویراتکوری خود سیونٹی ایٹی رن پر آٹ ہوئی پلیئر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شہرمہ بھی بہترین پلیئر ہے وہ بھی اچھے رن بناتا ہے لیکن دونوں کو پاکستانی بولرز نے اپنی ترطیب سے اپنی ترکیب سے اپنے ٹرک سے ان کو آٹ کیا اور پاکستانی ٹیم کو سرخور کیا اور ایک موقع دیا کہ پاکستانی ٹیم یہ میچ جی جائے لیکن مجھا سوچ ہے کہ کچھ ہمارے بیٹسمن کچھ ہمارے بیٹرز نے پاکستانی ٹیم کو جان بوجھ کر ہروایا اور شکست کے قریب لا کھڑا کیا ٹھیک ہے ایسے موقع پہ تو ایک بچہ بھی کھڑا ہو جائے نا وہ دس پندر رن تو بنائی لیتا ہے یہ کونسی بڑی بات ہے کہ آم 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 تیس والوں پہ بڑی شرب ناگ بات بڑی افسوس کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ جو بھی ترتیب تھی کھلاڑی کو لانے کی اس میں کیپٹن کا رول ہوتا ہے کہ جیسے دیکھیں بابا رازم نے بہت اچھا کردانہ دھکیا شروع میں جب وہ فیلنگ کر رہے تھے تو بالر کو چینج کر رہے تھے تاکہ ایک بالر کو پریکٹس میں نہ آجائے کھلاڑی تاکہ کہ وہ پھر اس کو ماننے شروع کرتے ہیں لیکن بابا رازم نے بالرز چینج کرتے رہے اور ہر کھلاڑی نے ایک دو دو تین جو ہے جو ہے بڑی اچھی بات تھی لیکن یہ جیتا ہوا میچ شکر سے میں تدبیل کرنے کے لیے کون لوگ شامل ہیں کس کا ہاتھ ہے اس میں کیا ہوا کیسے ہوا یہ بڑی افسوس نال بات ہے سہ سے پہلے تو میرے ایک گزارش ہے اسٹیبلشمنٹ سے اور اسٹیبلشمنٹ چاہیے کہ وہ اس کی باغ دور سمالے اور انہی لوگوں کو کرکٹ کا چیئرمنٹ بنائے اور پوزیشمنٹ لائے جو اس شو بھی سے تعلق کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اقربہ پروری دوست چناصی اور صفاشیں ان کا پلہ کنو ہونے چاہیے ٹھیک ہے میں آپ کو انشاءالتہ رہا کچھ جھلکے بھی دکھاؤں گا کرکٹ کے میدان کی اور کیا ہوا کچھ میں ویوز بھی نوں گا لوگوں کے ٹھیک ہے وہ بھی میں لے کر آوں گا لیکن خدا کے لیے کرکٹ کو اس سیاست سے پاک کیا جائے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی گلوبل اور پروگرام آخر کب تک آپ کا مدبان وقلی خان محبت اور پیار کے ساتھ دعا کے ساتھ اجائے چاہے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اس جگہ پر فری بسس نے ڈروپ کیا ہے اور یہاں پر اس وقت دیکھیں کہ بہت بڑی زیادہ جو ہے وہ لائن اپ ہے کہ جو میچ دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں تم gooths جو من بڑی زیادہ بڑی زیادہ جو بغی بہت۔ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے انشاءاللہ وید ہی ہے اللہ تارا رحم کر رہا ہوگا اچھا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اسلام علیکم ناظرین ملتا ہے ملتا ہے اوپی ٹی وی گلوبل آپ دیکھ رہے ہیں اوپی ٹی وی گلوبل ناظرین یاد رکھئے یہ اوورسیز پاکیسانیوں کا پروگرام ہے دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکیسانی عباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک بچاتے ہیں اور ہم پاکیسان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں یاد رکھئے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی گلوبل ایفری ویئر اینی ویئر اینی ٹائم این آلسو سبسکرائب اوپی ٹی وی گلوبل بھلی نہیں آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں اور ہاں ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں دیکھتے رہیے پروگرام اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لئے پروگرام یاد رکھئے بھولی نہیں اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں ٹی وی بند کرنے سے پہلے فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب آپ دیکھ رہے ہیں اوپی ٹی وی گلوبل آپ کے لئے پروگر کی ہے جاگرام کرنے آپ ب%, جاگرامار ، کہا کوئی مر آدے کی پیش کریں ہیں جاگرام ، جاگرام ہمیں وہاں تخوط نفتہاری بمیام کیا ہے تخوط جواریدے ہیں خوط جواری امیدتار ہے اور آپ کا مجھدئ پر خورج خورج کنم امید فکاریc کے علیے میں خوط م مدد شروم کیجم ملائن ملائن گای شروعات ستتاہی شرور جاؤ آپ عزارت امید فکر 보نی سالت من اجلب مجھے ملائن .... مطاف و تمام دارے کے لئے مجھے ایسا کے لئے انزائے رہے ہیں تاکفا رہے باست کچھ سر کی تجاہر کرنے کے لئے جثیب آپ کو وقت ہوتا ہے گوز واحد کر رہے ہیں جمال کیا مطافعات کرنے کے لئے صورت میں خاطبت کرنے کے لئے ہیں اور مطافعات کرنے کی تاکفت کرنے کے لئے ہیں وہ ٹکات بہت سکرین جائے لئے تھا آپ کی طرف کو اکاندے کے لئے ہیں موسیقی Oki TV is now available on Rocco. Please tune in to Rocco.